بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہیپی ککنگ سے ویورز بول رہی ہوں آپ لوگ کیسے ہیں ٹھیک ہیں آج میں آپ کو کیمہ گھوٹالہ بنا کے بتاؤں گی کیسے بنتا ہے بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی ویورز اچھا بنتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور آپ لوگ کیسے ہیں ویورز میرے ٹھیک ہیں اللہ سب کو بس ٹھیک رکھے خوش رکھے سلامت رکھے آج کل بہت موسم خراب ہو رہا ہے پریشانیوں سے نہ گانی بچا ہے آج ویورز دیکھیں سب سے پہلے یہ میں نے آدھا کلو ویورز مٹن کا کیمہ لیا ہے دھوو کے میں نے دیکھیں اس میں رکھا ہو ہے بول میں یہ دیکھیں کشمیری لال میرچ میں نے ایک کھانے کا چمچ لیا اور کٹیوی لال میرچ میں نے آدھا ٹی سپون چمچ لیا ہے ویورز دیکھیں اس میں اور ویورز دیکھیں یہ میں نے مسالے لیے سارے جس میں یہ دو بڑی لاچی ہیں یہ آدھا پھول ہے لونگ ہے اور کالی میرچیں ہیں اور زیرا ہے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ یہ انار دانے ایک چھوٹا کھانے کا چمچ پساوا ہے یہ ایک ٹماٹر ہے ویورز یہ دیکھیں ایک بڑا پیاز ہے یہ تین ادد ہری میرچیں ہیں ویورز یہ جائفل جاویتری کو میں نے تھوڑا سا اتنا سا دیکھیں پیس لیا ہے یہ حلدی ہے ادھا ٹی سپون چمچ اور یہ بڑا کھانے کا چمچ ادھا کلسن پساوا ہے ویورز دیکھیں سارے مسالے ایک بار پھر یہ انار دانا دیکھیں پساوا ایسا ملتا ہے دیکھیں اب ویورز دیکھیں یہ سارے مسالے میں اس میں جا رہی ہیں کمے میں کر رہی ہوں یہ سابوت میں دھنیا بھی دیکھیں کرش کر کے ڈال رہی ہوں اس میں یہ دیکھیں ویورز دیکھیں یہ دال چینی کے تھوڑے ٹکڑے وہاں کم تھے اور دہی ڈال رہی ہوں آدھا پاؤں ڈہی ڈال رہی ہوں ویورز دیکھیں اب میں ان کو میرینیٹ کر رہی ہوں سب کو اچھی طرح سے کمے کے ساتھ سب مسالوں کو دہی کو دیکھیں بہت اچھا یہ کیما گھوٹالا بنتا ہے بچے چاہتے ہیں ان کو نئی نئی چیزیں کھانے کو ملیں ایک ہی ایک جیسے ہم لوگ بچپن میں کھاتے تھے شوروے والے سالن یہ وہ بچوں کو سمجھ میں ہی نہیں آتا ہے ویورز آپ لوگ مجھے سبسکرائب بہت کم کر رہے ہیں شیئرنگ ہی نہیں کر رہے ہیں میری ویڈیو ایک دوسرے کے ساتھ کوئی کمی پیشی رہ جاتی ہو میری ویڈیو میں تو تھوڑا نظر انداز کر لیا کریں پلیز کوئی آواز کا ایشو یا کچھ ایسا میں نت تو میں پھرپور کر رہی ہوں آپ کو نیا کچھ دہنے کی اگر انسان ہے بس کبھی چک جاتے ہیں پلیز میرے کو لائک کریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ کریں اب یہ دیکھیں میں نے اس کو کو مرینیٹ کیا ہے آدھے گھنٹے بعد میں آپ سے ملتی ہوں یہ میں نے دیکھیں یہ کیمے کو مرینیٹ کر کے میرے کو ایک گھنٹے کے قریب ہو گیا ہے اب میں نے اس میں یہ دو بڑے چمز ویورس تیل ڈالا ہے تیل دیکھیں گرم ہو رہا ہے ویورس دیکھیں اس میں یہ پورا کیمہ جا رہا ہے یہ دیکھیں اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے ویورس کی میں سے یہ میرا کیمہ موٹا لہ بنے گا اس کا ویورس دیکھیں اب میں ڈھکے ڈھکے اس کو رکھ رہی ہوں دس پندرہ منٹ تھوڑا یہ پکے میرے میں آسان ریسپیاں مختخب کرتی ہوں جو آپ کو اتنا کچھن میں کھڑا بھی نہ ہونا پڑے اور آپ کی چیز بھی اچھی بن جائے دیکھیں اب میں اس کو دم سے تھوڑی میڈیم آنچ پہ رکھ دیا ہے پھر میں 10-15 منٹ کے بعد آپ سے ملوں گی اب میں اس کو بھوننے لگی ہوں ہلکی آنچ پہ یہ بھون رہا ہے 80 فیصد بن کے تیار ہے اب ویورس دیکھیں یہ میں دو اندر انڈے لے رہی ہوں اس میں تھوڑا سا میں نمک اور کالی مرچے ڈالوں گی اس کو میں نمک اور کالی مرچے ڈال کے اس کو کر کے پھر آپ کو میں بھی دکھاتی ہوں میں نے ہریم ریش تو ڈالی تھی اب میں یہ ریڈ چلی ڈال رہی ہوں آپ لوگ بھی جایا کریں بزار لے کے آیا کریں یہ لے دیکھیں میں دیکھیں ریورس ٹیشو لگا کے دیکھیں لے لال مرچے دیکھیں چھوٹی بڑی دونوں میں لے بڑی 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 بہی پڑی 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 کھانے والے مجبور ہو جاتے کھانے دیکھیں 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 میں مکھن سے انڈا تل رہی ہوں یہ نورپور کا بغیر نعمت مکھن ہے یہ دیکھیں میں نے پین میں ڈال دیا یہ پھٹ گیا آپ کہ رہی ہوں گی آنٹی انڈے کھا کیا کر رہی ہیں بس کچھ کر رہی ہوں آپ لوگ میری ویڈیو دیکھا کریں ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ بھی کریں میں اپنی ویورس کو بہت دعائیں کرتی ہوں رات میں نیند نہیں آتی ہے تو بس آپ لوگ وسیلہ بنیں میری ویڈیو کا اندامیاں بس خوش رکھیں سلامت رکھیں کسی کو اپنے بچوں میں خوشیاں دکھا ہے آج کل عجیب سے حالات چل رہے ہیں اسے لگ رہا ہے بندہ زندگیو میں اکیلا بس بھاگتا جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے مکھان کے اچھی خوش ہوا رہی ہے دیکھیں یہ اس میں جا رہا ہے بھاگتا جا رہا ہے اتنا اچھا اور سفر دست یہ کیما گھوٹالا بنتا ہے جو آپ لوگ کھائیں گے جو بچے انڈے نہیں کھانا پسند کرتے ہیں ان کو ایسے کر کے ڈال کے دیں جو نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے پر مجبور ہو جائیں گے یہ کیما گھوٹالا بہت ہی خوشبو آ رہی ہے بہت ہی خوشبو آ رہی ہے اس کو تھوڑا میں کھو کر لوں ملٹ پر آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں یہ یہ دیکھیں کیما گھوٹالا کی کتنی اچھی شکل نکل آئی ہے اب میں اس میں ہرا دینیاں ڈال رہی ہوں دکھیں دنیاں کی تھوڑی ڈالیاں ڈالا کریں اس سے خوشبو بہت اچھی نکلتی ہے اب میں پائپ نیکس کے لئے اس کو دم دے رہی ہوں پھر ڈش آؤٹ کر کے آپ کو دکھاتی ہوں میرا کیمہ گھوٹالا بن کے تیار ہے اب میں اس کو ڈش آؤٹ کر رہی ہوں اتنا تیسٹی اور اچھا بنا ہے یہ پورا ڈال کے آپ کو دکھاتی ہوں یہ میرا کیمہ گھوٹالا بن کے تیار ہو گیا ہے یہ میں مکھن رکھ رہی ہوں ویورز دیکھیں یہ میرا کیمہ گھوٹالا بن کے تیار ہے مجھے بتائیے گا آپ کو یہ میری ریسیپی کیسی لگی میں چکے آپ کو بتاتی ہوں کیسا بنا ہے اتنا تیسٹی اور ویورز اچھا بنا ہے ضرور بنائیے گا ٹرائے کیجئے گا اور پلیز مجھے لائک کریں شیئر کریں بیل کا بٹن دبائیں سبسکرائب کریں میں آپ کو اچھے چھے ویڈیو دکھایا کروں گی اب میں اپنی ویڈیو بند کر رہی ہوں اس میں مکھن ضرور ڈالیے گا اس سے اتنا تیسٹ اچھا نکلا ہے تھوڑا سائی سائی نہیں تو اصلی گھی پڑھا وہ اینڈ میں آپ تھوڑا سا ڈال دیجئے گا نہیں تو دوسرا گھی پڑھا وہ تھوڑا ڈال دیجئے گا بنائیے گا تیل میں گھی آخر میں تھوڑا سا مکھن استعمال کیجئے گا اب میں اپنی ویڈیو بند کر رہی ہوں اللہ سب کو خوش رکھے بیماروں کو تندرستی عطا فرمائے خوش رہیں اللہ حافظ